وَنَزَّلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ نہایتی قبل سادہ ترام قبل سادہ تشام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج الحمدللہ چھے روزے ہمارے مکمل ہو چکے اور ساتویں تراویہ ہے اور آج کی تراویہ میں ہم سورہ آراف کی مکمل تلاوت سنیں گے سورہ آراف کی دو سو چھے آیات مبارکہ ہے اور یہ پہلے دس پاروں کی سیریز میں یہ دوسری سورہ مبارکہ ہے جو مدنی صورت ہے اس سے متصل پہلے ہم نے سورہ آنام پڑھی جو مکی سورہ مبارکہ تھی اور آج کی سورہ آراف بھی مکی سورہ مبارکہ ہے ان دونوں کے اندر بڑی مماثلیت ہے گویا کہ دونوں اجمال اور تفصیل کی اہمیت رکھتی ہیں ایک میں مختصر چیزوں کا بیان ہے اور دوسری میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر دی گئی یہ جو اجمال اور تفصیل والا مقدمہ ہے اس حوالے سے میں صرف ایک مثال آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ پچھلی جو سورہ مبارکہ تھی اس کے اندر ایک ہی آیت میں اٹھارہ انبیاء کرام کا تذکرہ خیر تھا بڑے اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اختصار کے ساتھ بس ان کے نام لے کر بات کی گئی کہ یہ راہِ ہدایت کے لوگ تھے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے مبوض فرمائے تھے کہ لوگوں کو راہِ ہدایت کی طرف لائیں آج جب ہم اس سورہ مبارکہ میں پہنچے تو آج اسی سلسلہ انبیاء کی جو کڑیاں تھی وہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک رکو پورا چند آیات ان انبیاء کے تذکرے کو دے دی گئیں اس کی وجہ کیا ہے وہ تو ہم سورت کے جب خلاصے کا ریویو کریں گے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا لیکن اختصار کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ انبیاء کرام کا جو تذکرہ ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ایک مادل اور ایک نمونے کے طور پر تذکرہ کیا گیا کہ معبوب مکرم اس راہ کے جتنے بھی مسافر ہیں جو راہِ حق کے دائی ہیں ان کو ان راہوں پر اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو معبوب آپ بھی حمت رکھئے اور آپ بھی حوصلہ رکھئے تو آج کی پوری تراوی میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سورہ آراف پڑھیں گے اس سورت کو آراف کہتے کیوں ہیں اس کی وجہ تصمیعہ یہ ہے کہ زبان رسالت معاب سے اور صحابہ اکرام کے زمانے سے اس سورت کا نام آراف تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیات مبارکہ میں آراف کا جو مقام ہے اس کا تذکرہ کیا گیا آپ یہ نوٹ فرما لیں چوالیس پینتالیس چھالیس سنتالیس اٹالیس انچاس پچاس اکاون یہ جو آیات کا سلسلہ ہے اس میں آراف اور اصحاب الاراف کا تذکرہ ہے میں یہی پر بات ارز کر دوں آگے جا کر ذہن سے نکل نہ جائے کہ آراف اور آراف والوں سے مراد کون لوگ ہیں تو ایک بات نوٹ کا لیجئے یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی آیات مبارکہ ہیں یعنی موکم اور لیگل آیات ہیں ان کا تعلق ایمانی آت سے ہے ہمیں ان آیات کے مصداق پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ایمان کیا ہے کہ آراف اور اصحاب الاراف ہے کیا چیز اس کی اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے تو جنت جنت ہے دوزخ دوزخ ہے اس کے درمیان میں ایک پردہ ہے ایک دیوار ہے یا ایک مقام ہے جس کو آراف کہتے ہیں اور اس مقام پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو اصحاب الاراف کہتے ہیں اچھا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ ہوں گے کون جو آراف پہ ہوں گے نہ وہ جنت میں ہوں گے نہ وہ دوزخ میں ہوں گے وہ دیکھ جنتیوں کو بھی رہے ہوں گے دیکھ دوزخیوں کو بھی رہے ہوں گے لیکن ہوں گے اپنے مقام پر جو مقام آراف ہے وہ لوگ کون ہوں گے اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اپنی آراف کا اظہار کیا ہے سب سے پہلی رائی یہ ہے کہ اس مقام پر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی تو وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے وہ درمیان مقام پر ہوں گے ایک دوسری رائی یہ ہے کہ اساب الاراف سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی ماں یا اپنے باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے نافرمان ہوں گے وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں وہ درمیان والے مقام پر ہوں گے تیسری روایت یہ ہے کہ مشرقین کی وہ اولادیں جو چھوٹی ہیں اور دنیا سے چلی جائیں تو ہیں وہ مشرقوں کی اولادیں لیکن وہ نہ جنت میں جائیں گی نہ دوزخ میں وہ مقام آراف پہ ہوں گی چوتھی رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی نبی کا زمانہ نہ پایا ہو وہ لوگ جب مر کے اس دنیا سے چلے گئے اور کسی نبی کی دعوت ان تک نہ پہنچی وہ لوگ مقام آراف پر ہوں گے خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کے زمانے تک جو فترت کا زمانہ تھا اس دوران جتنے لوگ آئے اور وہ دنیا سے چلے گئے وہ مقام آراف پہ ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی حیاتِ طیبہ میں ہی نبی تھا یہ آقا کریم علیہ السلام کا اجاز ہے کہ ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے باوجود بھی آپ ختم المرسلین ہیں اور آپ قیامت تک کے لیے آخری فرد تک کے لیے بھی نبی اس لیے یہ کچھ آراہ ہیں جو آراف اور اصحابِ آراف کے بارے میں ہیں اسی مناسبت سے اس صورت کا نام ہی کیا ہے سورہ آراف اور ایک حدیثِ مبارکہ ہے اس کے اوپر آپ ذرا ذہن نشین فرمالی جئے اور وہ ہے سنن نسائی کی نو سو بنوے نمر حدیثِ مبارکہ ہے حضرتِ ام المومنین امہ آئشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے مغرب میں سورہ آراف پڑھی اور آپ نے اسے دو رکتوں میں تقسیم کر دیا یعنی مغرب کی تین رکتے تھیں اور دو میں قرات ہوتی ہے یعنی فاتحہ کے ساتھ صورت ملائی جاتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے سورہ آراف آدھی پہلی رکت میں پڑھ لی آدھی دوسری رکت میں میں اس بات سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آراف جو صورت ہے اس کا سورہ آراف ہونا صحابہ اکرام ازواجِ متحرات اور زمانِ رسالتِ ماب میں لوگوں کے سامنے تھا کہ سورت کا نام کیا ہے سورہ آراف تو یہ نسائی کی حدیثِ مبارکہ ہے نو سو بانوے ایک اور بات آج کی صورت میں ذہن نشین فرمالیں جو آج کی صورت میں پہلی دفعہ آنے لگی ہے یعنی اس تراوی میں ایک بات پہلے دن ہم نے پڑھی تھی اور وہ یہ تھی کہ کچھ صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروفِ مقتعات ہیں وہ ٹوئنٹی نائن صورتیں تھیں وہ چونکہ جہاں جہاں آئیں گی اب بار بار ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے یہ بھی وہ صورت ہے جس کا جو ابتدا ہے اور اس کا آغاز ہے علف لام میم سعاد یعنی حروفِ مقتعات سے ہو رہا ہے ٹوئنٹی نائن صورہ کے شروع میں ہیں ٹوٹل یہ الفہ بیٹ چودہ ہیں جو آگے پیچھے ہو کے صورتوں کے شروع میں آئے ہیں یہ اللہ کے نام ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں یہ قرآن کے نام ہیں یہ اسمِ آزم ہیں یہ ایبریویشن ہیں یا ان کے ساتھ اہلِ مکہ کو جو بڑے شائر اور بڑے فسیع و بلیگ لوگ تھے ان کو چیلنج دیا گیا کہ تم اللہ کے اس کتاب کو تو کلام اللہ نہیں مانتے ہو تو تم پھر اس جیسی کو کتاب بنا کے دکھا دو تو یہ اختصار کے ساتھ یہ بات ہے آج کی صورت میں جو بات آ رہی ہے جو پہلے نہیں آئی وہ ہے قرآن مجید کے سجدے تو یہ جو صورہ مبارکہ ہے صورہ آراف اس کا دو سو چھے نمر جو آیت ہے یعنی آخری آیت یہ آیتِ سجدہ ہے اور یہ قرآن کی اس ترتیب میں پہلی آیت ہے جو آیتِ سجدہ آنے لگی ہے تو یہاں پر بھی تھوڑی سی تفصیل آپ نوٹ فرمالیں کہ یہ جو آیاتِ سجدہ ہیں یہ ہوتی کیا ہے تو تین باتیں آپ نے ذہن میں بٹھا لیں کہ جن آیات پہ ہم سجدہ کرتے ہیں ان میں سجدہ کرنے کی تین ریزنز ہیں تین وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں سجدے کا حکم ہوتا ہے اور پھر اللہ کی تابداری ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتے ہیں تو ہماری ان سے مماثلت ہو جائے یا پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو سجدہ نہیں کرتے تھے تو وہ تو نہیں کرتے تھے منکر تھے جیسے شیطان تھا اور مشرقین تھے لیکن ہم اگر کر لیں تو ہماری ان سے مماثلت نہیں آئے گی اس وجہ سے یہ جو سجدے ہیں قرآنِ مجید میں یہ چودہ مقامات پر سجدے ہیں یہ میرے سامنے صورتیں ساری موجود ہیں جن کے اندر آیاتِ سجدہ جو ہیں وہ موجود ہیں ان کو بھی ویسے ذرا آپ سمات کر لیں کہ ان میں ایک تو سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو چھے ہے اس کے علاوہ ہم آگے سورہ نحل کی آیت نمبر پچاس میں آیت تلاوت دیکھیں گے سعیدے کی پھر سورہ مریم اور سورہ فرقان کی آیت نمبر ففٹی ایٹ اور سکسٹی میں یہ آیاتِ سعیدہ ہیں سورہ علف لامیم سجدہ حامیم سجدہ کی پندرہ اور اٹیس نمبر آیت ہے سورہ انشکاک کی اکیس اور سورہ راد کی پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک سو نو اور سورہ حاج کی آیت نمبر اٹھارہ سورہ نمل کی ٹوئنٹی سیکس سورہ سواد کی چوبیس اور سورہ نجم کی باسٹھ نمبر جو آیتِ مبارکہ ہیں یہ آیات جو ہیں ان کے اندر سجدے موجود ہیں تو ان کے اندر سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے فقی طور پر جب ان آیات کو آپ پڑھیں تو سجدہ انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اس کے لئے تعارض شرط ہے لیکن قیام شرط نہیں ہے تکبیرِ تحریمہ کہنا شرط نہیں ہے قیام شرط نہیں ہے سلام شرط نہیں ہے بس آپ نیت کریں دل میں اور یقیناً اٹومیٹیکلی نیت ہوگی کہ میں وہ سجدہ کر رہا ہوں جو تلاوت کے دوران آیا تھا اور آپ سجدہ کر کے سبحان ربی العالیٰ پڑھ لیں آقا کریم علیہ السلام سے ایک دعا مروی ہے جو آپ سجدے میں پڑھا کرتے تھے دو تین روایات ہیں میں صرف ایک پیش کر رہا ہوں ابو دعود کی حدیث مبارکہ ہے چودہ چودہ ایک ہزار چار سو چودہ آقا کریم علیہ السلام جب سجدہ کرتے آپ یہ دعا پڑھتے سجدہ وجہی للذی خلقہو وشکہ سمعہو وبسرہو بحولہی وقوتہی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام اما آئیشہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے ترجمہ یہ ہے کہ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اپنی قوت و طاقت سے اسے پیدا کیا اور اس کے کان اور آنکھ بنائے تو یہ دعا بھی سجدہ میں پڑھنا سنت ہے اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو سجدہ اس کا ہو جائے گا سبحان ربیہ العالیٰ کہنے سے بھی مکمل سجدہ ہو جائے گا ایک بات اور سجدے کی حوالے سے نوٹ فرمالیں وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر ایک آیت آپ پچاس دفعہ بھی پڑھیں گے تو سجدے کتنے کرنا پڑھیں گے ایک لیکن اگر آپ کی مجلس تبدیل ہو گئی اور آپ نے یہ آیت کسی اور جگہ پہ پڑھ لی تو پھر آپ کے اوپر دو سجدے ہوں گے اور اگر ایک جگہ پہ بیٹھ کر آپ آیات سجدہ ساری پڑھ لیتے ہیں تو کتنے سجدے لازم ہوں گے جتنی پڑھیں گے ایک پڑھیں گے تو ایک دو پڑھیں گے دو چودہ پڑھیں گے تو چودہ ایک سٹنگ پہ جتنے پڑھیں گے صورتوں مختلف کے حوالے سے پھر آپ کو اتنے سجدے جو ہیں وہ ادا کرنا پڑھیں گے ایک صورت میں امام شافی اور امام عظم بنیفہ کا تھوڑا سا ڈیفرنس آف اپینئر ہے سجدے کے حوالے سے سورہ حاج میں جو ہے وہ دو سجدے ہیں امام شافی کے نزدیک وہ سورہ سعاد میں ایک جگہ پہ سجدہ جو ہے اس کو نہیں مانتے لیکن امام عظم بنیفہ کا موقف ہے کہ یہ بھی آیت سجدہ ہے تو ٹوٹل یہ سجدے کتنے ہو گئے چودہ جن میں سے پہلا سعیدہ جو ہے یہ آج دو سو چھے نمر آیت مبارکہ کے اندر ہوگا تو وجہ تصمیہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دی کہ وجہ تصمیہ اس کا آراف کا مقام ہونا جو ہے وہ آیت نمر چھالی سے آن وڈ چاند آیات مبارکہ ہیں اب اس کے موٹے موٹے مضامین ذرا سن لیجئے گا کہ اس کی آیات ٹوٹل کتنی تھیں یہ دو سو چھے ان دو سو چھے آیات مبارکہ میں پہلی جو نو آیات ہیں وہ مقدمیں صورت ہیں اور میں نے کالرز کیا تھا کہ ہر مکی صورت کے جو موضوعات ہیں موٹے موٹے وہ پانچ ایک موضوعات ہوتے ہیں between the line بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن بڑے بڑے موضوعات پانچ ہوتے ہیں توحید کی بات ہوتی ہے تو اٹومیٹیکلی شرک کا رد ہو جاتا ہے یعنی توحید کا اس بات ہے اور شرک کا رد ہے اور دوسرا بڑا موضوع جو مکی صورتوں کا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے اور تیسرا بڑا جو مکی صورتوں کا موضوع ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے مشرکین ان تینوں باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے ان کی عقائد بگڑے ہوئے تھے چوتھا بڑا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر اور تسلی تو اسی طرح مکی صورتوں میں ہی ہجرت کا حکم ہے اور پھر مکی صورتوں میں انبیاء کا تذکرہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مدنی میں بھی ہوتا ہے لیکن مکی صورتوں میں مارڈل کے طور پر آقا کریم علیہ السلام کے سامنے چیزیں رکھ دی جاتی ہیں اس کے بعد ایک سے نو تو مقدمہ ہو گیا اور دس سے ستائیس تک انسان کی کہانی جو ہے وہ قرآن کی زبانی بیان کی گئی ہے وہ کس ہے آدم و عبلیس ہے وہ کیوں بیان کیا گیا وہ میں اس کی روائز جب کرتا ہوں تو میں اس کی باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آیت نمبر اٹھائیس سے اٹھاون تک جنت اور دوزہ کی طرف لے جانے والے عوامل ہیں کہ کون سی چیز تمہیں جنت کی طرف لے جا رہی ہے اور کون سی چیز تمہیں دوزہ کی طرف لے جائے گی تو یہ پہلا سبق تو اہل مکہ کو تھا اس کے بعد پھر میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے قیامت تک کے لیے ہمارا سبق ہے اور پھر جو میں نے بات ارز کی کہ پچھلی سورت جو گزری اس کا نام کیا تھا سورہ انعام سورہ انعام میں اٹھار انبیاء کا تذکرہ تھا کتنی آیات میں صرف ایک دو آیات میں سیدھے سیدھے نام لے لیے گئے اور یہاں پر پھر ایک ایک رکوع انبیاء کے تذکرے کو دے دیا گیا ذرا یہ گیرائی والی بات بھی دیکھ لیں تقسیم کیسی ہے آیت نمبر 69 سے لے کر 64 تک حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے میں اس کا کرکس بھی نکالتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے یہ تذکرہ کیوں کیا اور پھر اپنے حبیب کو حکم دیا کہ ان کو مکہ والوں کو پڑھ کے سنائیں اور آیت نمبر 65 سے 72 تک حضرت حود علیہ السلام اور آپ کی قوم قوم آتھ کا تذکرہ ہے آیت نمبر 73 سے 89 یعنی 79 تک حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم قوم سمود کا تذکرہ ہے یعنی ٹوٹل سات آیات میں آیت نمبر 80 سے 84 حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے آیت نمبر 85 سے 93 یہ حضرت شعب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے آیت نمبر 94 سے 102 آقا کریم علیہ السلام کو تسلی اور تشفی پہ نو آیات ذکر کی گئی ہیں پھر آیت نمبر 103 سے 174 اتنا لمبا قصہ جو ہے تقریباً ستر آیات پہ مشتمل یہ ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرون ان کا ڈیٹیل کے ساتھ ستر آیات پہ مشتمل تذکرہ کر دیا گیا اور between the line دو آیتیں جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی رسالت اور آپ کا منصب نبوت آپ کی نو صفات پہ دو آیات ذکر کر دی گئیں ہم نے جو ہر روزے کا سبق بنایا تھا یہ جو دو آیات ہیں میں نے ان کو آج کا سبق بنایا ہے کہ بچوں کو یاد کروا دیا جائے اس میں حضور کی نو صفات کا تذکرہ ہے وہ جب آتی ہیں تو میں ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں آیت نمبر 175 سے 206 جو ہے اس صورت کا اختتامی اصلاحی اور آقامی خطبہ ہے 32 آیات کا اور یہ ٹوٹل پھر کتنی آیات ہو گئیں دو سو چھے آیات مبارکہ ہیں اب ذرا تھوڑا سا تفصیل کی طرف آئیے گا کہ اس کے اندر یہ چیزیں کون کون تھی ہیں میں نے پہلی نو سا آیات کو مقدمہ بنایا ہے اور مقدمے میں مکی صورت کی ساری چیزوں کو اشارہ کر کے بیان کر دیا گیا میں پڑھتا ہوں آپ ذرا دیکھئے گا الف لام میم سواد انزلہ الائکہ کیا کہا جا رہا ہے جی کون سا موضوع ہے مکی صورتوں کا جو آ گیا کتاب انزلہ الائکہ مابوب یہ جو کتاب ہے انزلہ الائکہ یہ آپ کی طرف نازل کی گئی پتا چلا کہ پہلا دعویہ ہی یہ کیا گیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ سیلف آرگنائز بوک نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے تو ان کی عقیدے کی اصلاح کر دی گئی اور فلا یکن فی صدرے کا حرج من ہو مابوب اس کے نزول کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ سینے میں تنگی نہ رکھیں کہ آپ کی بات نہ سنیں تو آپ دل چھوڑ بیٹھیں مابوب ایسی بات نہ کریں تو پتا چلا کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے صبر تسلی مابوب تسلی رکھیں سینے میں تنگی نہ لائیں لتونزی رب ہی اس کتاب سے آپ ڈرائیں اور وذکرہ للمومنین مومنین کو نصیت کریں یہ جو دو جملے ہیں نا جی یہ بڑے ٹیکنیک آل ہیں لتونزی رب ہی آپ اس کے ساتھ ڈرائیں بھی وذکرہ للمومنین اور مومنین کے لیے یہ نصیت بھی ہے یہ جو دو جملے ہیں یہ اتنے حکمت بھرے ہیں بات ایک ہی ہے اور بات کر کون رہا ہے اللہ لیکن جو مخاطب ہیں جو سننے والے ہیں ان کے رویوں کی بنا پر انداز بدل گیا منکرین کے بارے میں یہ کیا بن گیا ڈرائوا اور جو مومنین تھے ان کے لیے یہ کیا بن گئی نصیت پتہ چلا بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اگلے کی فطرت اور اگلے کی جو نیچر ہے اس کے مطابق وہ محول خود ہی لے لیتا ہے تو یہ قرآن درانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے منکر ہیں اور جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ نصیت ہے اتبعو ما انزلہ علیکم مرربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء کلی لمع تذکرون یہ وہی بات ہے جو چل رہی ہے اور جو پھر اللہ رسول کے بتائے ہوئے ان آقامات کی طرف نہیں آتا اس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے یہاں پر ایک بات اور جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں ایک تو رات کا سونا ہوتا ہے ایک دن کا سونا ہوتا ہے تو دن کے سونے کو ہم کیا کہتے ہیں عموماً کیلولہ تو یہاں پر کیلولے کا بھی تذکرہ ہے سورہ آراف کی آیت نمبر چار میں اللہ فرمارے وَقَم مِن قَرِيَتِنْ اَحْلَقْنَاهَا کہ مابوب کتنے ہی بستیوں والے ایسے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ٹائم کیا تھا بیاتا وہ رات کا وقت تھا اوہم قائلون یا وہ دن کو کیلولہ کر رہے تھے یعنی وہ غافل تھے تو ہم نے ان کے اوپر کیا نازل کر دیا عذاب نازل کر دیا یہ پھر ساری باتیں جو ہیں وَلْوَزْنُوا يَوْمَ اِذِنِ الْحَقْ یہ جو ہے قیامت کا تذکرہ ہے وہاں پر انسانوں کے عمال ہوں گے اور تولے جائیں گے وہ ضروری نہیں کہ کوئی ترازو لے کر تولے جائیں وہ اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے تولے جائیں گے یہ دنیا کے پیمانے ہیں کوئی گرز سے کپڑا ناب لیا کسی ترازو سے چیزیں جو ہیں وہ تول لیں اور کسی اور چیزوں سے پانی پیٹرول دودھ لیٹر سے وہ ناب ماب لیا یہ اللہ کے پیمانے ہیں جو اللہ نے قیامت والے دن ہماری سمجھ سے ہمارا ایمان لانا ضروری ہے لیکن یہ کیسے ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو نو آیات اس کا کیا ہیں جی گویا کہ مقدمہ دس سے لے کر ستائیس تک کسی آدم و ابلیس ہے اور اللہ فرما رہا ہے اے حضرت انسان ہم نے تجھے پیدا کیا بڑی پیاری صورت دی پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سعیدہ کریں آدم نے سعیدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے وہ سعیدے والوں میں نہ ہوا اسے کہا گیا تجھے سعیدے سے کس نے روکا اس نے کہا میں بہتر ہوں اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو آگ مٹی سے بہتر ہے اللہ نے فرمایا اتر جائے یہاں سے اور انت تکبر فیہا یہ اصل پوائنٹ ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اور جس کے لیے یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا کہ شیطان نے کیا کیا تکبر اور اللہ اس مکی صورت میں اپنے حبیب کریم کو قصہ آدم اور ابلیس بیان کر کے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے اہلِ مکہ تم قریشی ہونے پر فخر نہ کرو تم یہ نہ کہو کہ ہمارا باپ دادا بہت بڑا تھا قسائی نام تھا کلاب تھے مرہ تھے وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے بڑے عربی دان تھے نہیں یہ جو تکبر ہے یہ تو شیطان کو بھی لے کے بیٹھ گیا تھا پھر شیطان کا پورا واقعہ ہے کہ اس نے قسمیں اٹھائیں کہ اے اللہ میں تو تیری بارگاہ سے مایوس ہو کے جا رہا ہوں کیونکہ ابلیس کا منہ ہی کیا ہے مایوس ہونا ابلیس کے لٹرل میننگ کیا ہے مایوس ہونا اور جو ابلیس ہے اس کو شیطان بھی کہا گیا ہے اور اس کو ازازیل بھی کہا گیا ہے اور اس کے اور نام جو ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کا بارگاہِ الائی سے دھتکارے جانے سے جو پہلے نام ہے وہ ازازیل تھا اور یہ تھا کیا جی یہ فرشتہ تھا یا جن تھا یہ جن تھا لیکن فرشتوں میں اٹھک بیٹھک تھی تو غالبہ تھا اس حوالے سے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا اور یہ بھی جو اللہ کا حکم تھا سعیدہ کرنے کا وہ اس میں شامل تھا تو پھر اس نکس میں اٹھائیں کہ اللہ ٹھیک ہے تو مجھے بھیج رہا ہے لیکن میں ان لوگوں کے جو دل ہیں ان کے اندر شک ڈالوں گا یہاں ایک بات اور دعا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کے راستہ ماروں گا تیرے بندوں کے راستوں میں بیٹھوں گا سمالات یننم پھر میں آؤں گا تیرے بندوں کے پاس ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں طرف سے ان کے بائیں طرف سے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے یہ دعا آپ ذرہ ذہن میں رکھ لیں اس دعا کو پڑھا کریں شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا ہے شیطان نے کہا تاں میں آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا یہ قرآنک وارڈز ہیں تو اللہ کی حبیب نے نسائی کی حدیث مبارکہ ہے یاد رکھنے کے لیے سادہ صفحہ گر ہے ون ون ٹو ٹو سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے ون ون ٹو ٹو گیارہ بائیس وہ حدیث کیا علفہ ہیں اللہ مجعل فی قلبی نورا اللہ میرے دل کے اندر نور پیدا فرما دے وجعل فی سمعی نورا اللہ میرے کان کے اندر نور پیدا فرما دے وجعل فی بسری نورا اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے وجعل من تحتی نورا میرے نیچے بھی نور پیدا فرما دے وجعل من فوقی نورا میرے اوپر نور پیدا فرما دے وان یمینی نورا میرے دائیں طرف نور پیدا فرما دے وان یساری نورا میرے بائیں طرف نور پیدا فرما دے وجع الامامی نورا میرے آگے نور پیدا فرما دے وجع الخلفی نورا میرے پیچھے اپنا نور پیدا فرما دے وآزم لی نورا اور اللہ میرے لیے نور کو عظیم کر دے یہ وہ حصار ہے جو اس دعا کو پڑھنے سے انسان شیطان کے جو ورغلانہ ہے اس سے محفوظ ہو سکتا ہے تو یہ جو قصہ آدم و عبلیس ہے اس کو ان آیات مبارکہ میں تقریباً یہ جو آیات ہیں اٹھارہ آیات میں ستائیس نمبر آئے تک ان کو بیان کر دیا گیا مقصود یہ ہے کہ انسان تقبر نہ کرے انسان جو ہے وہ اپنے دل کے اندر بڑا پن نہ لائے اگر بڑا بنے گا تقبر کرے گا تو پھر وہ شیطان والا جو انجام ہے اس کی طرف توجہ رکھے اس کے بعد جنت یادوزہ کی طرف لے جانے والے جو عوامل ہیں آیت نمبر اٹھائی سے اٹھاون تک تقریباً اکتیس آیات مبارکہ ہیں جن کو ذکر کر دیا گیا تو آپ سنیں جی وہ ہیں کیا جو آدمی انصاف نہیں کرتا آیت نمبر اٹھائی سے لے کر آیت نمبر اٹھاون تک یہ عوامل ہے اللہ فرما رہا ہے انصاف کرو اور جب تمہیں اللہ کی طرف بلائے جائے تو مسجدوں میں اپنے چہرے اللہ کی طرف کر دو اس کو بڑے اخلاص کے ساتھ بولاؤ اگر یہ سارے کام تم نہیں کروگے تو پھر تمہیں کہاں جانا پڑے گا دوزہ کی طرف اگر ان کو مان لوگے تو کہاں چلے جاؤگے جنت میں چلے جاؤگے یہاں جو تین آیات ہیں یہ موکم ہیں لیگل ورسز ہیں اپنے بچوں کو یاد کروا دیجئے آیت نمبر 29, 30 اور 31 تینوں آیات موکم ہیں ان کے اندر حکم ہے عدل کا انصاف کا مسجدوں میں نماز پڑھنے کا دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور شیطان سے دور ہونے کا اور پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد تم مسجد میں آتے ہوئے زیب و زینت اختیار کیا کرو 29, 30 اور 31 یہ موکم آیات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اسی سے مسئلہ نکلتا ہے ایک آدمی ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں پاڑھ سکتا کیوں اللہ فرما رہا ہے اے بنی آدم مسجد کی طرف جاتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرو تو اس طرح کی یہ مسائل ہیں پھر بے حیائی اور بے شرمی اور حلال کو حلال نہ سمجھنا اور حرام کو حرام نہ سمجھنا اور بے حیائی اور برائی کی طرف چلے جانا اور موت کے اوپر یقین نہ رکھنا موت کو بھول جانا اور پھر دوزہ کی تیاری کر لینا یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو آیت نمبر 28 سے 58 تک کی 31 آیات مبارکہ میں بڑی وضاعت کے ساتھ بیان کر دیا گیا اور اسی کے اندر ہی وہ بات تھی جو میں نے مقدمے میں اور تعرف میں کہہ دی اور وہ کیا تھی آراف اس صورت کا نام صورت آراف کیوں ہے یہ پورے کا پورا ایک صفحہ اور 46 سے لے کر 51 تک کی آیات جو ہیں یہ اس کے اوپر مشتمل ہیں اس کے بعد ایک متشابہ آیت ہے ہم موکم کی بات تو رزانہ کرتے ہیں متشابہ آیت کونسی ہوتی ہے متشابہ آیت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے قرآن کا حصہ ہے ایمان ہمارا رکھنا ضروری ہے اس کی انویسٹیگیشن ہمارا میار نہیں مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہا ربکم اللہ اللہذی خلق السماوات والاردہ اللہ نے زمین و آسمان کتنے دنوں میں بنائے چھے دنوں میں اور پھر وہ عرش کے اوپر قرار پذیر ہو گیا تو دن تو میرے اور آپ کے لئے ہیں تو دن تو سورج اور چاند کے ساتھ ہیں تو اللہ نے زمین و آسمان پھر بنائے پھر چاند اور سورج کا تذکرہ پھر گڑی اور پھر اللہ عرش پہ قرار پذیر ہو گیا اس کے بارے میں امام مالک نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ متشابہات کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں استواء و معلوم کہ اس کا جو اللہ کا عرش کے اوپر قرار پذیر ہونا ہے یہ ہمیں قرآن کی آیت سے معلوم ہو گیا کہ اللہ عرش پہ قرار پذیر ہے لیکن جو کیف ہے وہ نامعلوم ہے کہ وہ کیسے ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں جو سوال کرنا ہے وہ بدت اور گمرائی ہے کہ اب ہم سوچیں کہ اللہ عرش پہ کیسے لیٹا ہے اللہ آرام کیسے کر رہا ہے تو یہ آرام کرنا یہ لیٹنا یہ چیزوں پہ متمکن ہونا یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے یہ متشابہات میں سے ہے تو ایک متشابہ آیت جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے آپ 59 نمبر آیت مبارکہ پہ آ جائیں تو یہاں سے ایک ایک رکوع آج جو ہے ہر نبی کے لیے مختص ہے آپ دیکھیں گے ایک نبی کا نام آئے گا کاری صاحب ایک رکعت پڑیں گے وہ رکوع اسوجود کریں گے جب اٹھیں گے ولد و علین کے بعد ایک نئے نبی کا جو ہے تذکرہ اور اس کی قوم کا تذکرہ آ جائے گا تو سب سے پہلا تذکرہ آئے گا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ اللہ نے نو کو اپنی قوم کی طرف پیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دی لیکن آپ کی قوم نہ مانی کتنے سال تبلیغ کی حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور کتنے سارے لوگ دائرہ السلام میں آئے ایٹی کے قریب اسی کے قریب تو اللہ اپنی حبیب کو بتلانا چاہتا ہے کہ معبوب دیکھیں میرے نیک بندے نے ساڑھے نو سو سال محنت کی اور اسی بندے دائرہ السلام میں داخل ہوئے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں مکہ میں رہ کر آپ نے تو معبوب ابھی گیارہ بارہ تیرہ سال گزارے ہیں پھر اس کے بعد مدینہ کی حجرت ہوئی ہے اور بعد کے معاملات ہیں تو معبوب آپ بھی پریشان نہ ہوں یہاں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ ہے جی اور آپ کی قوم کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے اس رکوع کے اندر آپ کی قوم کے آپ کو جھٹلانے کا تذکرہ ہے تو حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ توفان نو میں تمام چیزیں ختم ہو گئیں اللہ نے پوری انسانیت کو حضرت نو سے چلایا اور پھر حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سام تھے ہام تھے انہی سے پھر آگے پوری جو ہے یافت تھے ان سے نسلے آگے چلیئے ہیں سام کی طرف ہی یہ سیمیٹیک ریلیجن ہیں ہمارے یہ انہی کی طرح منصوب ہیں تو یہ جو یادجوج ماجوج ہیں یہ بھی حضرت نو علیہ السلام کی جو اولاد ہیں یہ ان کی اولاد ہیں اور یہ انسان ہیں انسانوں میں مختلف باتیں مشہور ہیں کہ یادجوج ماجوج کے جو کان ہیں وہ ڈھول کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایسے پیدا ہوئے ہیں یہ ساری ہوائی باتیں ہیں وہ انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کے اوپر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں وہ کب کیسے آئیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن زمینی حقائق کہتے ہیں کہ آپ کی یہ اقوام جو جس دور میں ہم آئے ہیں یہ چائنیز یہ رشیان اور یہ جو لوگ ہیں یہ یاجوج ماجوج کے اوپر جو ہے ان کا ایک مصداق آتا ہے تو قوم نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 72 تک حضرت حود اور آپ کی قوم آت کا تذکرہ ہے تھوڑا سا اگلے رکوع کو بھی دیکھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی اگلے رکوع جو ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ ہے تو آد و سمود کون تھے آد اور سمود کہتے ہیں دونوں بھائی تھے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ان کے حوالے سے ایک آد چھوٹی سی بات اور جو ہے وہ ذہنشین فرمالے حضرت نوح علیہ السلام کے جو سبزادہ تھے ان کا نام سام تھا ان کی نسل سے ہی قبیلہ آد تھا اور یہ جو قبیلہ آدھ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں یہ جو ہے ارم ایک کا نام تھا تو اس وجہ سے قرآن مجید نے ان کو ایک جگہ پہ ارم ازاد الاماد بھی کہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آدھ و سمود دونوں بھائی تھے ایک کی طرف نبی بن کر جو ہے وہ حضرت سالح علیہ السلام آئے اور دوسرے کی طرف نبی بن کر حضرت حود علیہ السلام آئے تو دو رکوع جو ہیں یہ ان شخصیات کے جو تذکرہ ہے اس کے اوپر مشتمل ہیں اور یہ لوگ کون تھے آدھ و سمود کہتے ہیں اللہ نے ان کو بڑا فگر دیا تھا بڑے خوبصورت تھے بڑے ڈیل ڈول والے تھے اور اللہ نے ان کو انجینرنگ جو ہے اس کا فن دیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کو ٹھکرا دیا قومیں جو سمود ہے اس کے حوالے سے تو ہے کہ انہوں نے حضرت سالح علیہ السلام کی حدمت میرز کیا ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس پہاڑ سے اونٹنی نہ نکل آئے اونٹنی بھی گا بنو تو اونٹنی نکل آئی لیکن ایمان پھر بھی نہ لائے حضرت سالح علیہ السلام نے ان کو کہا تمہارے اوپر میں عذاب دیکھ رہا ہوں اور تین دن ہیں تمہارے پاس آپ نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے دوسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے تیسرے دن تم دنیا سے ہی غرق ہو جاؤ گے اور پھر اللہ نے اس قوم کی اوپر جب عذاب نازل کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام اس مقام سے جب گزر رہے تھے اپنے سفر میں غزوہ تبو کا غالباً سفر تھا تو صحابہ اکرام نے سٹیک کیا اس کونے سے پانی لیا جہاں حضرت سالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے اس کی کونچیں کارڈ ڈالی گئی تھی تو حضور نے فرمایا یہ پانی پھینک دو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم نے تو آٹا گوند لیا اس سے ہم نے تو سٹاک کر لیا اپنے سمان کے لئے اب ہمیں سب کو چھوڑ دو یہاں سے بھاگ پڑو کہیں تمہارے اوپر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے اور اب جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو اس جگہ پہ تھیرتے نہیں ہیں لوگ وہاں اسی جگہ سے تھوڑا سا جلدی بھاگ کے لوگ نکل جاتے ہیں اس کو وادی حجر کہا جاتا ہے تو یہ دو اقوام کا یہ بھی کس لئے تذکرہ کیا گیا مابوب ذرا ان کی قوموں کے رویے بھی تو دیکھیں کہ میں آپ کے بھائی جو سالے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کے بھائی جو دوسرے تھے جن کا نام ہود تھا ان کے ساتھ کیا ان کی قوموں نے کیا تو مابوب آپ دل بڑا رکھیں قرآن مجید نے یہاں موجزے کے لئے آیہ کا لفظ ذکر کیا ہے قرآن میں موجزے کا لفظ اپنے لیٹرل ورڈنگ کے اعتبار سے نہیں ہے قرآن نے اس کے لئے مبصرہ اور آیہ جیسے لفظ استعمال کی ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹھنی کو قرآن نے آیہ کہا ہے آیہ تم من آیات اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کا مصداق جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ہے تو ان کی جو بیوروکریٹک سٹائل تھا ان کی جو قوم تھی اور جو ایلیٹ کلاس تھی قرآن نے ان کی ایک بیماری بار بار ذکر کی ہے اور وہ بیماری کیا ہے اس تکبرو کہ ہر قوم نے کیا کیا تکبر کیا تو تکبر انسان کو مار جاتا ہے خواہ وہ عالم ہو خواہ وہ کسی معاشرے کا کوئی پروفیشنل آدمی ہو جب تک آجزی نہیں آئے گی اس وقت تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا یہی تو میاں صاحب نے اور بزرگوں نے پنجابی فارسی میں بھی کہا ہے نا کہ جس کے ساتھ پھل لگتا ہے وہ ہمیشہ ٹینی کیا ہوتی ہے جھکی تو جھکنے سے ہی پھل لگتا ہے تو یہاں یہ جو قوم ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اس کو شدید آنڈی نے آن لیا اور یہ اپنے گھروں میں ہی جو ہے وہ مر گئے اس کے بعد حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے تو حضرت لوت علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کی نافرمان تھی حضرت لوت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سگے بتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے جب حجرت فرمائی تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم تو بیت المقدس میں مقیم ہو گئے اور حضرت لوت علیہ السلام یہ موجودہ اردن کے علاقے میں مقیم ہو گئے تو حضرت لوت علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں امت کے نوجوان اور یہ لوگ جانتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ آپ پر چونکہ ایمان لا چکی تھی اور ان کی جو بیوی تھی وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی تو اس قوم کو بھی رات کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد نیچے پھینک دیا گیا اور جس جگہ پہ پھینکا گیا اس کو آج بھی ڈیڈ سی اور بیر مردار کہتے ہیں اور جو ان کے شہر اور پنڈ کا نام تھا اس کو کہتے ہیں سڈوم اور اسی مناسبت سے اس برے فیل میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کو سڈومی کی جو اسطلاح ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تو یہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ مردوں سے اپنی شاوت پوری کرتے تھے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا جو سیٹ ہے یہ ان کے اوپر نازل فرمایا ہے آیت نمبر پچاسی میں یہ آٹھ میں پارے کا آخری رکوع ہے حضرت شعب علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت شعب کو مدین کی طرف نبی بنا کر بے جا گیا مدین کون تھے اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک بیوی تھی جن کا نام کتورہ تھا ان کے بطن سے ایک بیٹے تھے جن کا نام مدین تھا تو ان کے بیٹے کے نام پہ ہی پوری بستی کا نام ہی مدین ٹھہرا اور اس مدین کی طرف پھر اللہ نے حضرت شعب علیہ السلام کو نبی بنا کر بے جا اس قوم کی بڑی بیماری کیا تھی ناب طول میں کمی تھی تو ہم تو ناب طول میں کمی کہہ کر مثال بنا لیتے ہیں کہ قوم شعب ناب طول میں کمی کرنے والی تھی انسان کا اپنے فرائض پورے نہ کرنا سادہ سی بات ہے یہ ناب طول میں کمی ہے ضروری نہیں کہ کوئی لیٹر کے بجائے پونہ لیٹر طول کر دے تو وہ زیادتی ہے انسان اپنے فرائض میں جہاں بھی کتائی کرتا ہے وہ گویا کہ ناب طول میں ملوث ہے نام پارے کا آغاز بھی اسی بات سے ہو رہا ہے حضرت شعب علیہ السلام کی کہ اس تکبرو ان کی قوم نے بھی کیا کیا تکبر کیا تو تکبر کو بار بار کیوں اہل مکہ اس بیماری میں مبتلا تھے پھر آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی اور یہ تسلی چورانوے نمبر آیت سے لے کر ایک سو دو نمبر آیت تک ہے تسلی کی الفار ذرا سن لیں محبوب کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں پر ہم نے کسی نبی کو بھیجا ہو اور ان کے جو بستی والے ہیں انہوں نے انکار کیا ہو اور ہم نے پھر بستی والوں کو چھوڑ دیا ہو محبوب ایسا نہیں ہو سکتا آپ مطمئن رہیں آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں اور کاش کہ یہ ایمان لے آئیں تو محبوب ہم ان کے لئے اپنی رحمت کے دروازے زمین و آسمان کی ہر طرف سے کھولتے ہیں تو ترغیب دلائی جا رہی ہے پھر اللہ فرمارا محبوب یہ کسی ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سب سے طویل واقعہ حضرت موسیٰ اور فیرون کا ہے اس کی اوپر ستر آیات ہیں تو یہاں بھی کیا بات بتائی گئی کہ فیرون نے کیا کیا تکبر حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے آپ کے ذہن میں ہو میں نے کل ایک فگر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کتنی دفعہ 133 ٹائنگ 133 دفعہ صرف حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے پورے قرآن میں اور اس کی اوپر پورے پورے رکوع آدھ آدھ پارے بھرے پڑے ہیں دیکھیں یہ آج بھی کتنی آیات ہیں ستر تو وجہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو محاضوں پہ لڑنا تھا ایک محاض تھا فیرون اور آل فیرون اور ایک محاض تھا اپنی قوم بنی اسرائیل ایک سے جان چھوٹی دوسرے میں پھنس گئے چالی سال اپنی قوم کو بلاتے رہے وادی تی میں جب فیرون اور آل فیرون سے اپنی قوم کو لے کر نکلے کبتیوں سے فرائین مصر سے تو اپنی قوم کے ہتھے ایسے چڑے کہ قوم نے چالی سال جو ہے وہ آپ کو وادی تی میں رکھا اور کہا جاتا ہے کہ وہیں پر حضرت موسیٰ کا پھر وسال ہوا حضرت حارون کا وہیں وسال ہوا یہ وادی تی میں سرگردان پھرتے رہے یہ نبیوں کے نافرمان تھے ان کو سب سے زیادہ اللہ کا عذاب یہ ملا کہ یہ صبحوں سے لے کر شام تک چلتے تھے کہ ابھی ہمارا یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا جب شام ہوتی تھی تو آرام کرتے تھے صبح اٹھتے تھے تو پھر نیا سفر کبھی بھی ان کا سہرائی سفر وادی تی کا چالیس سالوں میں ختم نہیں ہوا اچھا یہ جتنے معجزات ہم پڑتے ہیں کہ ان کے اوپر بادلوں نے کیا کیا سایا کیا اور پکا پکایا یہ ساری باتیں آپ کو اسی وادیتی میں ملتی ہیں تو اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے مابوب مکہ کے لوگوں کے رویے سے بھی پریشان نہ ہوں اور مابوب مکہ چھوڑ کر جب مدینہ جائیں تو منافقین کے رویے سے بھی آپ پریشان نہ ہوں پھر اس قوم کے اوپر اللہ نے جو عذاب بھیجیے ان کا تذکرہ ہے آیت نمر 133 میں ان کے اوپر طوفان آئے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا فصلیں جو ہیں وہ برباد ہوئیں ٹڑیاں آ گئیں ان کو جویں پڑ گئیں میڈ کے آ گئیں یہ جس چگہ کو بھی کھولتے وہاں سے خون نکل آتا جیسے آج یہ امت مسلمہ بیچاری کرونا میں فس گئی ہے نافرمانی اور سعود میں ملوث ہونے کی وجہ سے تو یہ سارا تذکرہ کتنی آیات پہ جی ستر آیات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات جو آج کا سبق ہے ایک سو ستاون اٹھاون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا امی کہنے کے بارے میں ہماری امت جو ہے وہ دو مختلف زیادتیوں پہ ہے امی کمانا کچھ لوگ انپڑ کرتے ہیں جاہل تو انپڑ اور جاہل امی کمانا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کی طرف آئے جو لکھنا پڑنا نہیں جانتی تھی اور وہ قوم تھی بنی اسماعیل تو حضور کو اسی نسبت سے کیا کہہ دیا گیا امی اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور پڑنا لکھنا یا کوئی سنس اور شعور کی بات معذر اللہ نہیں جانتے تھے حضور لکھنا جانتے تھے لیکن اس کی بار بار پریکٹسز آپ کو اعلان نبوت کے بعد ہوئی تو امی کے بہت سارے معنی ہیں جو مختلف اپنی جگہ پہ لیکن آخری بات یہ ہے کہ امی کا معنی انپڑ نہ کریں امی کا معنی امی ہی کریں لیکن سمجھیں یہ کہ امی وہ شخص ہوتا ہے جو مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑے جس کو اللہ نے خود پڑھایا تو آقا کریم علیہ السلام کو اسی صورت کے جو آخری مقدمے کی چند آیات ہیں وہاں پر کچھ باتیں کہی گئی ہیں تربیت کے حوالے سے میں دو باتیں آپ سے اور شیئر کرتا ہوں ایک تو یہ ہے جب غصہ آئے اور شیطان حملہ کرے تو ہمیں چاہیے کہ کیا پڑھیں فَسْتَ اِذْبِ اللَّهِ کیا پڑھ لیا کریں دوسری بات یہ ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور اس کی طرف غور کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے یہ جو میں نے دونوں آیات پڑھی ہیں یہ لیگل ورسد ہے ان کو یاد کر لیا جائے یعنی قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سنو قرآن پڑھنے کے دوران باتیں کرنا اور قرآن کی آواز آ رہی ہو تو باتیں کرنا گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے اور غصہ آئے تو آوز باللہ پڑھ لیں آخری آیت جو ہے وہ آیت سعید آئے تو سورت کون سی پڑھیں گے جی آج سورہ آراف آیات دو سو چھے اور اس کا مزاج مکی یا مدنی مکی مزاج ہے اور دو سورتیں پہلے دس پاروں میں مکی ہیں انعام اور آراف انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم دو سورتیں پڑھیں گے انفال اور توبہ وہ دونوں مدنی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نور قرآن سے ہمارے قلوب و ازان کو مزین فرمائے اور ہمارے اوپر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے وما علی اللہ البلا